جی آج آپ کو انٹر نیشنل منڈی آپ کو چیک کراتے ہیں میرے بھئی ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی میں مندری بھیڑے ہیں اور قیمتیں وغیرہ پوچھتے جائیں گے ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں میرے بھئی اچھا ایک بات اور بھی ہے اگر مندری بھیڑے کارگو وغیرہ بھی منگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے میرے بھئی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو گبن بھیڑے ہیں بچے دینے کے تیار ہوں گی کچھ بچوں والی ہوں گ اور انشاءاللہ مندر چھترے ہر قسم کا جانور انشاءاللہ اس منڈی میں آپ کو دکھائیں گے میرے بھئی اور نمبر ون پہ یہ بھیڑا آ رہی ہے میرے بھئی اس کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں مانگ پہ چالیس ہزار چالیس ہزار نیچے نرہ مادی ہے نرہ بچے توتہ فیس میں بھیڑے باقی آپ کو انشاءاللہ آپ کو اور دکھاتے ہیں یہ جوڑی کتنے کی ہے ستر ہزار پہ کی مزید کمی پیش کر کے کتنے تک دیں گے 65 ہزار تک چلو آپ کو اور بھی مال د دکھاتے ہیں اچھا یہ بھیڑا آپ چیک کر لیں یہ والی کتنے کی دیں گے 25 ہزار پہ کی ماشاءاللہ مندری ہے اچھا آپ کے پاس ہے ہار ٹائم کتنی بھیڑے ہوتی ہیں سو بھیڑ ہوتی ہے سو کے قریب مل جاتے ہیں اچھا آن لین بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور عرفان بھی کا نمبر لیتے ہیں باقی اگر مندری بھیڑیں گپن لینی ہے نا یا بچوں والی تو انشاءاللہ عرفان بھی کو کال کریں آپ کو مندری بھیڑیں سستے والی بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا نمبر چلا رہے ہیں دوبارہ پھر نمبر لکھوا دے دوبارہ پھر نمبر لکھوا دے ٹھیک ہے باقی مندی آپ کو چیک کراتے ہیں میرے بھی مندری بھیڑوں کی بزار اصل میں مندری بھیڑ رکھنے کا فائدہ یہ ہے میرے بھی الحمدللہ کام خرچے میں زیادہ منافع دینے والی ماشاءاللہ یہ مندری بھیڑ ہوتی ہے اور یہ والی لات کتنے تک دے دیں گے فائنل 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 پچیس بول لیں لیکن دو دو بچے دیں بچوں کے پیسے ہیں اچھا دو دو تین دن بچے ایک ایک بچہ وہ نصیب ہوتا ہے میرے بھئی باقی آگے چلتے ہیں آپ کو اور چیزیں دکھاتے ہیں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں اگر آپ مندری بھیڑوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں مین فوکس فارمنگ کے اوپر لوگوں کا زیادہ ہے میرے بھئی اس سائیڈ پر رجان ہے آپ لوگ اگر ان کی بریڈ کراتے ہیں ان سے فائد دے لیں ان کے کیا قیمت مانگ رہے ہیں بیڑوں کی اٹھارہ آزار روپے کے فائنل کتنا تک دیں گے سولہ آزار روپے کا ایک دانہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مندری آپ چیک کریں میرے بھی فیس بھی دیکھیں نسل بھی چیک کریں اور ان کی قیمت وگر آپ بھی پوچھتے ہیں کیا آپ مانگ رہے ہیں اور یہ مہمان ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا آل ہے سر ٹھیک ہو یہ الحمدللہ کیا آل ہے ٹھیک ہو خرید ہے الحمدللہ بھائی کا نام کیا ہے بشارت علی بھائی آپ کا نام بلام اسطوا تو کہاں سے ہے سر آپ سیالکوٹ موترا سے سیالکوٹ موترا سے اور کتنے جانولی ہیں دس جانولی ہیں دس جانولی ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ کون سے منڈی آج آپ نے کیا ہے یہ ناڑی منڈی ناڑی منڈی جانوروں کے خریداری کیسے رہی ہے بلکل ٹھیک ہے صاف ستری شفاف ہے بلکل اچھی خریداری ہے اور سیالکوٹ والے بھائیوں کو یا پورے پاکستان کے بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو پیغام یہ دیں گے یہ اچھا کاروبار ہے ادھر آئیں خریداری کریں اس کو پالیں اس کی خدمت کریں اور پھر عید پہ ان کو فروخت کریں یہ اچھا کاروبار ہے یہ اچھا روزگارہ حلال ہے سنت بھی ہے اچھا یہ آپ نے جو لیے ہیں بیزنس کے لیے لیے ہیں یا اپنی قربانی کے لیے ہیں نہیں یہ بیزنس کے لیے لیے ہیں اچھا عید پہ تیار کر کے بیچیں گے یہ تیار کریں گے یہ تک پھر اور لیں گے دس پندرہ دن کے بعد پھر آئیں گے اور لیں گے اس طرح دو تین شفتیں لگائیں گے یہ تیس چالی جنور کر کے یہ تک یہ تیار کریں گے پھر ان کو فروخت کریں گے اچھا باقی پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں یا پہلے بھی کر دے رہے ہیں نہیں مجھے یہ چوتھا سال ہے جی یہ کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت مزہ ہے اس کام میں اگر دو تین پرسنٹ جو اس میں بچت آ جاتی ہے اچھا کام ہے اچھا کوچھ چالیس دانہ آپ نے رکھا ہوگا پچھلے سال آپ کو کتنا منافعہ آیا اگر وہ ایک لاکہ لیں تو اس کا تقریباً چھے لاکھ رپیہ جو آنا وہ بن جاتا ہے ایک لاکھ والا ایک لاکھ کا تین لاکھ اور دو لاکھ کا چھے لاکھ تقریباً اس حساب سے بچت جو رہے ہیں وہ ہی تک بن جاتی آپ نے کتنے پیسے کمائے پچھلے سال آپ پچھلے سال میں نے تقریباً ہر سال چار سے پانچ چھے لاکھ رپیہ کماتا ہوگا چار سے پانچ چھے لاکھ دس جنوروں میں خرچہ وغیرہ نکال گیاں وہ بھی سال نہیں خرچہ کا میں نہیں حساب لگاتا میں کھلا جو یہ کھائیں ان کو ڈالتا ہوں میں نے کبھی حساب نہیں لگایا تین چار سال ہو گئے ہیں سب سے زیادہ منافع کس سال میں زیادہ ہوگا ہر سال ہی منافع آتا ہے نہیں زیادہ پیسے کس سال بجے اس سال زیادہ پیسے بجے کتنے کمائے اس سال میں نے ایک تو مال میں اس سے پہلے پہلے فروخت کر دیتا ہوں چاندرات کو نہیں دیکھتا ہاں وہ رسک والا کام ہو جاتا تقریباً اس سے دو دن پہلے میں ماں جو انہوں کو سیل کر دیتا ہوں اور الحمدللہ یہ وہ یہ ایک لاکھ مال اور تین ساڑھے تین لاکھ اس کی سیل ہو جاتے ہیں یہ دیکھنا آدھا منافع آتا ہے چلو خرچہ وغیرہ بھی نکالیں دو گناہ اوپر بھک رہنا ایک گناہ خرچے میں آدھا منافع تو یہ بہت اچھا کام ہے منافع والا کام ہے چلو اللہ پاک کچھ رکھیں آپ کو باقی مندری بھیڑیں آپ کو دکھاتے ہیں ان کی بریڈ کرائی جائے تو وہ سب سے اچھا ہے اگر مندری کا سیزن لگانا ہے وہ بھی آپ دس لاکھ کا مال لیں تیس لاکھ کا آپ کا بکے گا وہ بھی صحیح بھئی مشورہ دے رہا آپ لوگوں کو کیونکہ اس کام میں برکت ہے سننا تھا الحمدللہ ہمارے سب نبیوں کی آپ لاٹ اٹھاتے ہیں لاٹ آپ کو سسی پڑتی ہے آپ دو دو تین تین اٹھائیں گے وہ مہنگے پڑیں گے اور بھئی چالیس پچاس دانہ اس سال لے کے جا رہا ہے پچھلے سال انہیں نے دس جانور چھ لاکھ کمائے اب چھ لاکھ انہوں نے ایک مثال دے رہا ہوں چالیس جانور بھی لے لیتا ہے چالیس جانوروں میں سے پھر آپ یہ دیکھیں کتنے پیسے کمائے گا کم سے کم بیس اٹھارہ بیس لاکھ رپیہ چھ لاکھ سے وہ صرف انسان کے اپنی محنت ہوتی ہے میرے بھی اب یہ دس دانے لیے ہیں اور وہ بولتا ہے میں ایسا ایسا کر کے آپ دس دانے لے جاؤں گا اور چیک کروں گا اس کے بعد سیٹ ہوں گے پھر دس دانے اور ڈالوں گا اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے پاس گنجائس بھی ہوتی ہے ہر بندے کے اپنی اور ٹائمنگ بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا کسی بندے کے پاس جگہ کم ہوتی ہے وہ ایسا ایسا اپنا سیٹ اپ بڑھاتا جاتا ہے کوئی ایک دم سے لیتا ہے وہ آپ کی مرضی جیسے آپ خریدیں اچھے ان کی کیا ڈیمارڈ کر رہے ہیں یہ بھی پچیس ہزار میں کتنا دانے دے رہے ہیں آٹھ دانے دے رہے ہیں مندرے وغیرہ بھی مل جاتے ہیں یا سری بیڑھیں مندرے بھی ہوتا ہے مندرے کتنی کیمت تک آپ کو ایک دام بھائی پندرہ ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک دانے پندرہ ہزار سے لے کر پچیس ہزار پر تک دانہ یہ بھی بھائی کو آپ نے دیا مندرے ٹھیک ہو کتنے کتنے کے دیا بس صحیح ہوگی مندرے اچھے ہیں میرے ربی قیمت میں بھی سستے ملے ہیں باقی آگے چلتے ہیں آپ کو اور چیزیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں بھین کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں مندری بیڑوں کی 23000 پر کے حساب سے بھیڑ دے رہا ہے میرے ربی آپ دیکھیں نا چھے منہ رکھیں چھے منہوں میں پیسے دو گناہ زیادہ ہوں گے ایک گناہ نہیں دو گناہ ڈبل سے بھی زیادہ آپ یہ دیکھیں آپ حق لال کا روزگار کریں اور ان چیزوں سے فائدہ لیں میرے ربی الحمدللہ اگر آپ مندرے چھتروں کے شکین ہیں آج منڈی مندرے چھتروں کی بھی ہے یہ منڈی توار کو لگتا ہے ناڑی منڈی انٹرنیشنل منڈی ہے اس منڈی میں مندرے بکرے بکریاں بچڑے آپ کو ہر قسم کا جانور دیکھنے کو مل جائے گا یہ مندرہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ اچھا ہے کتنی قیمت مانگ رہے ہیں لاکھ ریپیا اچھا ہے اس مندرے کے خاصیت یہ ابھی تک بچہ ہے چیک کرنا اگر بڑا مندرہ پچاس ساٹھ ہزار کا اس طرح کا مل جاتا ہے لیکن یہ بچے ابھی تک ماشاءاللہ آپ دیکھیں تقریباً نو دس مینے کا ہوگا اور فیس بھی آپ چیک کریں نسل کے اوپر ہوتا ہے جتنی اچھی اور خالص بریڈ رکھیں گے نا اتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا میرے بھئی باقی آپ کو اگر چھوٹے بچے لینے مندروں میں چھوٹے بچے وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں پہلے ایک بڑا مندرہ ہے یہ دیکھ لیں میرے بھئی اس کے ہارٹ لیند بھی چیک کریں اس کے کیا کمت مانگ رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار دانتوں میں کیا یہ دوندہ ہے دوندہ ماشاءاللہ مندرہ میرے بھی ایک لاکھ بیس مانگ رہے ہیں فائنل کتنا تک چھوٹے ایک لاکھ دس ہزار کا مزید بھی کمی پیسی کال لے گا مال وغیرہ دیکھنا منڈی میں ابھی بھی جمع ہو رہے ہیں میرے بھئی اگر منڈی کرنی ہے انشاءاللہ آپ ایک تو کل منڈی لگے گی ایک پرسو لگے گی کوئی منڈی کرنی ہے تو انشاءاللہ کال کر کے ضرور ہے کتنے پیسے ہیں فائنل فائنل ستر ہزار بھی مانگ رہے ہیں مزید بھی کمی پیسی بھائی کرے گا باقی منڈی میں آپ دیکھیں نا مال وغیرہ مزید بھی آ رہے ہیں منڈی ابھی فل ہو رہی ہے اگر آپ نے منڈی سے اچھی اور سستی خریداری کرنی ہے ایک تو کل منڈی لگے گی سنوار کی اور دوسری منڈی لگے گی منگل کی آپ نے سنوار یا منگل کی منڈی کرنی ہے راجنپوری بکرے بکریاں بچڑے گائے بھینسیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہر قسم کا جانور دیکھنے کو مل جائے گا کتنے پیسے ہیں جوڑی کے اسی ہزار فائنل کتنے تک دے دیں گے ساٹھ مانگ رہ مزید بھی پچپن تک دے دے گئے یہ والی جوڑی کتنے کے بھائی اچھے خاصے صحت منتان دروس منڈرے دے رہے ابھی دیکھنا منڈی میں مال وغیرہ مزید آ رہا ہے رش بڑھ رہا ہے تو اگر آپ نے منڈی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کل آ جائیں کل آپ کو اس سے بھی زیادہ مال سوار کی منڈی پر ملے گا دیکھنے کو ماشاءاللہ منڈرے چھترے یا بکرے بھیڑ بکریاں جو بھی چیز لینے ہیں کال کر کے ہیں آپ کو اچھے مشورے بھی دیں گے اور اچھی چیز ہے انشاءاللہ منڈی سے آپ کو خریداری بھی کرا دیں گے ابھی انشاءاللہ سیزن ہے آپ لوگ آنا چاہتے ہیں صحیح سیزن لگائیں انشاءاللہ عید کا مندرے چھتروں کا بیزنس کریں کاروبار حق لال کا روزگار ہے آپ یہ دیکھیں نا دس لاکھ لگاتے ہیں دس لاکھ کی بجائے تیس لاکھ کمائیں گے آپ یہ دیکھیں ابھی جتنا پیسہ لگائیں گے اس سے کئی گناہ زیادہ کمائیں گے میرے بھئی خرچے وغیرہ نکال گئے لوگ عید کا سیزن لگاتے ہیں پانچ چھ مہینوں کا آپ لوگ بھی پانچ چھ مہینوں کے اندر انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے میرے بھئی آپ انشاءاللہ ٹرائی بیس چیک کریں آپ دس لاکھ کے پانچ لاکھ کے آپ لیں انشاءاللہ وہ خرید کے ڈالیں پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ان کے کاروبار یہ پنجاب سائٹ پر زیادہ چلتا ہے کیونکہ گجران والا سیالکورٹ فیصل آباد اور لاہور ہو گیا وزیر آباد حافظ آباد ناروال شکرگاڑ اور گجرات والی سائٹ ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے آپ کو بولو اگر آپ کی سائٹ پر بکرے کی ڈیمانڈ ہے آپ بکرہ خریدیں مندرے کی ڈیمانڈ ہے مندرہ خریدیں میرے بھی جتنا آپ اس کام کو بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا کام بڑھتا جائے گا رزق حلال ہے سنت ہے الحمدللہ باقی مزید معلومات آپ کو دیتے رہیں گے